جب قوم کے محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے زندہ نہیں رہا کرتے اور پھر ان کو کہا گیا کہ یہ اغواکار ہیں دہشتگرد ہیں یعنی زخموں پہ نمک چھڑکا گیا تو پوری قوم رنجیدہ ہے انصاف کا تقاضہ ہے کہ جہاں پر یہ معصوم لوگ کی جانے دیکھیں اسی چوراہے میں جو سمیداران ہیں ان کو سارے عام فانسی ہونی شاہد میں کسی کو اٹھا کے ایسے فانسی تو نہیں لگا سکتا نا اس کی انکویری رپورٹ تو آنے دیں کل شام پانچ بجے تک آپ انتظار کریں کیا رپورٹ آنے دیں پہلے پریلیو اندیوی رپورٹ تو آنے دیں جیسے رپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے آپ کو پچھلی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوتا رہا جو وہاں جی ایٹیاں بنتی رہی ہیں اور وہاں جو واقعات ہوئے ہیں اور جو اب نئے پاکستان میں ہوگا آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں یہ ظلم جو ہوا ہے برپریت ہوئی ہے عمران خان صاحب کا میں نے پیغام فیملی کو پہنچایا ہے اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ فیملی کو میری طرف سے یا کر یقین دہانی کروا دیں کہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے گی اور کوئی کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے اس ظلم پہ ہماری حکومت جو ہے وہ نہیں کرے گی حضیر عظم جناب عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس فیملی کے ساتھ انصاف ہوگا دیکھیں یہ انویسٹیگیشن ہے جی آئی ٹی بنی ہے انڈر ای ٹی ایکٹ کیونکہ اس میں ای ٹی اے کا جرم لگا ہوئے اور اس میں تھرٹی ڈیز جو ہے وہ پریئیڈ ہے اس کو کنکلیوڈ کرنے کا کوڑ میں چلان سبمٹ کرنے کا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہی ان کو بتائیں کہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی اس میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور نہ ہی اتنے بڑے واقعے کو تین دن میں یا دو دن میں کوئی ریپورٹ دی جا سکتی ہے کہ جی کس کو گناہ گار کریں کس کو نہ کریں سی ٹی ڈی کے جو ہیں جو اس میں تقریباً چھے لوگ تھے وہ کسڈی میں ہیں لیکن اس کو ابھی آپ گرفتار سمجھیں یا کیا سمجھیں لیکن یہ ہے کہ کسڈی میں ہیں کل بریفنگ کے بعد اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپریشن انٹیلیجنس بیس نہیں تھا غلط تھا تو ہم دلیں آپریشن سو فیصد صحیح تھا یہ کیس جس نے پورے پاکستان کو پوری دنیا کو دہلا کے رکھ دیا ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے حکومت کے لیے اور حکومت کے دعویوں کی روشنی میں اور حکومت میں جتنے دعویے کی ہیں اس کے آئینے میں اگر دیکھا جائے اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے اور اس پہ بہت ساری چیزیں بنیاد ہیں لیکن سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ یہ سارے حقائق اور سارے واقعات دیکھنے کے بعد جو چیز بڑی واضح نظر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ شاید اس معاملے کی جوڈیشل انکواری کروانا پڑے اور شاید اپوزیشن جو ہے جی ای ٹی کی ریپورٹ جو ہے شاید اسے نہ مانے اور اس پر بہت زیادہ ویلہ ہو حکومت پر پریشر بڑے اور اس کا کمیٹمنٹ راجہ پشارہ صاحب نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر اپوزیشن نہیں مانے گی اور کل ہاؤس میں بھی یہ بات بڑی ڈیٹیل ہوئی کہ اگر اپوزیشن نہیں مانے گی تو جوڈیشل انکواری اس کی ہوگی اور قوم بھی منتظر ہے چونکہ اگر اس کی جوڈیشل انکواری ہو جائے تو بہت سارے حقائق بہت سارے واقعات جو ہیں ان کا پتہ بھی چل جائے اور ان کا شراغ بھی مل جائے بہت ساری چیزیں اس میں لکونہ تھے بہت ساری میسنگز تھیں اور سٹوری اور پکچر جو ہے وہ واضح ہوتی نظر نہیں آتی اس کی وجہ سے شاید یہ معاملات پھر جا کر جوڈیشل انکواری پہ ختم ہو انہی موضوعات پر آج ہم بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ حکومت کے اب تک کے اقدامات ان کی پریس کانفرنسز ان کی ٹاکس ان کا بیانیاں ان کا نیرٹیو جتنی بھی باتیں اب تک انہوں نے قوم کے سامنے رکھیں عوام کے سامنے رکھیں کیا وہ خوش آئند ہیں بہتر ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں یا نہیں اس کو اپوزیشن کس طرح دیکھتی ہے حکومت کا پوائنٹ ویو کیا ہے یہ وہ سارے موضوعات جنے پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے حسن مرزا صاحب ہوں گے بہت شکریہ حسن مرزا صاحب ڈاکٹر مزر اقبال چودری صاحب مسلم لکنون کی طرف سے بہت شکریہ دوکٹر مزر صاحب اور چیمت صاحب جمشید سیمر صاحب پریزنٹ کریں گے حکومتی پارٹی کو اور آگاز میں جی اپوزیشن سے کروں گا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے حسن مرزا صاحب کہ آج لام نسٹر نے بھی اعتماد میں لیا اور کل بھی آپ حوث میں موجود تھے آج بھی کیا صورتحال ہے اب تک آپ مطمئن ہیں حکومت جو بھی کہہ رہی ہے جتنی بھی پیس ٹاکس کر رہی ہے حسن مرزا صاحب بہت شکریہ جی میں یہاں پہ ایک چیز واضح کر دوں کہ اس میں حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ بالکل لیدہ نہیں ہیں ایک جیسا ہی درد ایک جیسا ہی یہ علمناک واقعہ سارے دیکھ رہے ہیں اور پریری بینچز پہ بیٹھے ہوئے بھی ہمارے بھائی ہیں جہاں نہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کا یہ بات ہے صرف تکلیف اس چیز کی ہے کہ جو پریسیڈنٹ ہم لوگ خود سیٹ کرتے ہیں اس پہ ہم قائم نہیں رہتے ہمارا کل بھی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ تھا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ وہی لوگ بنا رہے ہیں جو مارنے والے ہیں ان کی میل آف آئی ڈی ایف آئی آر درج کرنے سے شروع ہو جاتی ہے اور جہاں پر ایک بڑا ہی واضح اور یہ تھا کہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے ہمیشہ اور ان کے باقی وزراء بھی کہ جس حکومت میں کوئی ناحق قتل ہوتا ہے اس کا خون حکمرانوں کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو ہم پہلے دن سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو اسطیفہ دینا چاہیے حکومت وقت ہی ذمہ دار ہے اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے چار آدمی آئی تو انہوں نے مان لیا کہ تین لوگ جو تھے وہ بے گناہ تھے انڈر ابزرویشن ایک زیشان ہے خلیل فیملی جو ہے وہ بے گناہ تھے اور وہ مجرمانہ غفلت ہے یہ چیز انہوں نے تسلیم کر لی ہے اس پہ ہم نہیں چاہتے انہیں ولنٹیئر لی یہ چاہیے کہ وہ اس پہ اسطیفہ دے میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف سینئر انکر پرسن ہے معروف صحافی ہے ہمارے ساتھ سہیل وڑائی صاحب وڑائی صاحب سلام علیکم وڑائی صاحب بڑائی صاحب بہت شکریہ وڑائی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کیونکہ آپ کا بڑا زبردست کولم بھی تھا ان سارے موضوعات پر اور تفسرہ بھی آپ کا سنتے رہتے ہیں لیکن آج کی لاو منسٹر کی پیس ٹاک اور یہ ساری چیزیں حکومت کی جانب سے جو کچھ کہا گیا جو کچھ بولا گیا آپ کو لگتا ہے کہ درست سمت میں جا رہا ہے سارا کچھ نہیں میرا خیال ہے کہ نہیں انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ پولیس مقابلے سے پہلے جو ہیں ایس او پی افضرب نہیں کیے پولیس مقابلہ بے رحمانہ تھا اور اس میں معصوم لوگ مارے گئے اور اگر ایک انڈر افضربیشن تھا اس کو مان لیتے ہیں تو پھر بھی اس کو پکڑنے کے اور بہتر طریقے تھے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو ٹوٹل بلنڈر بادحواسی اور بیڈ گورنس کی مثال ہے کہ جس طرح موقع بدلے گئے جس طرح پہلے دو دن کوئی کاروائی نہیں کی گئی پھر بعد میں کاروائی کی گئی تو یہ سارا کچھ کوئی اکل مند حکومت یا اچھی گورنس والی حکومت نہیں کرتی یہ ظاہر ہے بے تدبیری اور بے اقلی کا ایک ظاہری نمونہ تھا نہیں تو وڈے سب یہ پھر معاملات آپ کو جوڈیشل انکواری کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں چونکہ اپوزیشن تو ہو سکتا ہے پھر جی آئی ٹی کی ریپورٹ کو مسترد کر دے لیکن جی آئی ٹی تو بننی ہی چاہیے ایسے واقعات کی اور صرف جی آئی ٹی ہی بننی چاہیے جی آئی ٹی کے بعد ایک پولیس انکواری کمیشن بننا چاہیے جو بتائے کہ اس کے ایس او پی کیا ہوں گے اگر کبھی مشکوک مجرم یا ایک ٹیررسٹ بھی مارنا ہے تو اس کو مارنے کا کیا طریقہ ہوگا کیا اسی طرح بچوں سمیت اس پہ گولیاں چلا دی جائیں گی یا ویٹ کیا جائے گا وہ بچوں سے الگ ہو جائے یا کیا اس کی ایسنٹیسٹی چیک کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ایک کمپریہنسیو اگر ایک واقعہ ہو گیا تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے بجائے اس کے واقعے کو ہشپ کیا جائے اس واقعے کو ایک مثال بنا کے آئندہ ایسی مثالیں جو ہیں وہ رکھی جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کیس بھی ہے تو آج کے دن تک اگر دیکھا جائے تو حکومت سرخور ہوگی اس ٹیسٹ کیس میں دیکھیں حکومت تو خود گودی ہے اس معاملے میں اگر وہ صرف اسی وقت نائلوں کو سزا دے دیتی تو حکومت کا تو کوئی تلق نہیں تھا حکومت تو خود آئی ہے اس معاملے میں اور اب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا جس سے یہ پتا چل گیا ہے یہ تو ایک کرائیسس کو ایڈل نہیں کر سکتے بہت شکریہ سینئر صحافی سویل وڑای صاحب موجود تھے اچھا آپ گفتگو کر رہے تھے حسن مرزا صاحب میں واپس آپ کی طرف بھی آتا ہوں ڈرکٹر مزا صاحب مزا صاحب مجھے بتائیے کہ اب تک بینگ اپوزیشن جماعت آپ حکومت کی جانب سے جتنے بھی اقدامات اٹھائے جارہے ہیں آپ ٹھیک دیکھتے ہیں ان کو کہ آپ مطمئن ہیں ساری چیزوں سے دیکھیں فاہد صاحب جیسے یہ جو ہے واقعہ ہوا اور اس کے بعد کل پہلا دن تھا اسیمبلی کے اجلاس کا اور مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ جیسے ہم نے پوائنٹ آف آرڈر پہ ہمارے صاحب کا سپیکر رانہ اقبال صاحب نے کھڑے ہو کر اس واقعے کو ڈسکس کرنے کا مطالپہ گیا تو حکومت کی طرف سے آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کے لام ریسٹر نے کہا کہ اس واقعے کی جو ہے وہ پلیز اس پہ ڈسکشن آج نہ کریں اور اس کو جو ہے وہ کل تک پینڈنگ کر دیں اور کل تک جو ہے وہ ہم جی ایٹی کی رپورٹ دیں گے اور پھر اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کو انہوں نے ہر صورت کوشش کی کہ یہ جو ہے ڈسکشن اسیمبلی میں نہ ہو وہ تو ہمارے ہی پر زور اسرار پر اور ہمارے ساری اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے جب بھی طرح زور پکڑا گیا تو اس وقت پھر یہ ہے کہ انہیں اس پہ ڈسکشن کی اجازت دی گئی اور اس میں بھی پھر انہوں نے کہا کہ چند لوگ ڈسکشن کا حصہ بنے تو یہ جو ساری حالات ہیں اس میں اور جیسا کہ ابھی وڑائی سے ابھی بتا رہے تھے کہ شروع سے مختلف موقف بدلے گئے ہیں اس میں یعنی پہلے جو ہے وہ سارا واقعہ سہزد ہو گیا تو اس میں تو میں یہ کہوں گا بلکہ مجھے کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانیں تو یہ تو دستانیں اسٹاری طور پر نہیں پہنے ہوئے تھے انہوں نے انہوں نے تو واقعی وہ ٹیم تھی جنہوں نے دستانیں بھی پہنے ہوئے تھے انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے تھے انہوں نے پولٹ پروف جیکٹس بھی پہنے ہوئی تھی اور دن کے بارہ بجے خدارہ وہ گاڑی جو ہے وہ ٹول پلازا سے ہو کر گزری ہے وہاں پر پورے کیمراز لگے ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے ٹول دیا ہے اکارا والے پلازے سے اس سے آگے آگے اس پر جس طرح فائرنگ کی گئی ہے اس طرح تو میرا خیال ہے کہ جو ہے کارپٹ جو ہے وہ بمبارڈمنٹ جس طرح کرتا ہے کوئی دشمن ویسے کی گئی ہے کہ انہوں نے کوئی کروس فائر نہیں کیا اس پر وہ ایس او پیز کہاں گئے یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بیڈ گورنرس کی میرا خیال ہے اس سے گھناؤنی مسال ملنا مشکل ہے اور حکومت کو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹیکٹیو اور اس میں وہ ان کا رول نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپوزیشن کے ساتھ مل کر اور اس کے اوپر یہ جو پولیس کلچر ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ ہم بھی شرمندہ ہیں ایز ای آپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی کیونکہ یہ پولیس کلچر ایک دن میں پروان نہیں چڑھا یہ پولیس کلچر جو ہے یہ ہمارا شروع سے ہی یہ پروان چڑھتا آیا ہے اور اس کو ابھی تک ہم جو ہے وہ رین نہیں کر سکے اس کو ہم نتھ نہیں ڈال سکے اس کو ہم ایک صحیح سمت میں نہیں ڈال سکے اور اس میں سارا قصور پولیس کی عالی افسران کا ہے جو ابھی تک اس کے ایس سو پیز اور یہ جو سی ٹی ڈی ہے کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اس کے جو 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 ہیں سارے کرتا دھرتا انہوں نے یہ کس طرح کی فورسز پال رکھی ہیں کہ جو جو ہیں بدماشوں سے اور جو ہے دہشت گردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور ایک عام شہری کے لیے ٹھیک ہے چیوہ صاحب آپوزیشن کی پوائنٹ آویو بھی آپ نے سن لیا انپوٹ بھی لے رہی اور آپ سارے واقعہ سے پروپر دیکھ بھی نہیں ہے کیا کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت سے غلطی ہوئی ان ساری ایشوز پر میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں چھوٹی موڑی درہ کئی ہوتی ہیں لیکن غلطی بڑی کوئی بھی نہیں اس میں بے صرف جو بات ہے وہ ہے کہ پولیس نے ایک ظلم کیا آپ کہہ لیں طاقت کے نشے میں بے دیاتی میں کوئی میڈل لینے کے چکر میں عام لوگوں کو دہشت بنا دیا گیا اور مار دیا گیا اور پھر جس گاڑی میں تھے وہ اس گاڑی میں فرار ہونا چھوٹی گاڑی تھی چھوٹی گاڑی کا بڑی گاڑی کے سامنے فرار ہونا ممکن نہیں ہوتا پھر اس میں بچے اور عورتیں چیزیں نظر آ رہی تھیں سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جیسے کسی کی عقل ماری جاتی ہے یہ کوئی طاقت کا نشے مہندہ ہو جاتا ہے ملوہ آنکھوں میں چربی چڑ جاتی ہے اسی طرح کی سیچوشن ہے نظر آ رہی سو اس بات کو کوئی بندہ پروٹیکٹ کرنے سکتا ہے اور کرنا نہیں چاہیے جو بھی کرے گا وہ آپ کہہ لیں کہ خراب ہوگا اور حکومت کا تو قام انصاف دینا ہے اس کو اس نے کیوں پروٹیکٹ کرنا ہے اور ہم ہم لوگوں نے اس پولیس کو نہ اپنے محالفین کے لیے استعمال کرنا ہے نہ اپنا کوئی ووٹ بیک بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے نہ ہم ان کے کسی کسی کوئی کوئی بدماشی میں یا کسی آپ کہلے قبضے میں یا کسی رشوت میں کوئی حصہ دار ہے ہم ان کو کیوں پروٹیکٹ کریں گے ہم ان کو پروٹیکٹ کریں نہیں شیمہ صاحب جب آپ کے وزراء جو ہیں کچھ ڈپارٹمنٹ کی پریس لیزز پڑھ پڑھ کے سنائیں گے اور پریس ٹاک کریں گے تو وہ پروٹیکشن نہیں ہے پھر کیا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ حکومت کا حکومت ہمیشہ اپنے اداروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور کچھ نہ کچھ اثر لیتی ہے اور بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ کنونس بھی کر لیتے ہیں اور ملہب دیکھیں آج جتنا بھی انصاف کا نظام چاہ رہا ہے دو چیزوں پر ڈپینڈ کر رہا ہے ایک پولیس ہے اور ایک آپ کا عدالت ہے پھر آگے واپڈا کی بات کریں ریلوے کی بات کریں کسی کسی اسی ادارے سے آپ نے لینی ہے نا بریفنگ لینی ہے اور کہیں نہ کہیں اس بندے نے اس وزیر ہو یا ملہب وزیراعظم ہو یا وزیراعلا بات کرنی ہے لیکن بات جب سامنے آ جاتی ہے جب چیز سامنے آگئی وہ آپ کے لئے مختلف سورسز آگئی تو پھر آپ ان کے لئے آپ کیا سزا تجویز کرتے ہیں یا جزا موجود ہے یا نہیں آپ واقعیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا واقعیوں نے سزا دینے میں انٹیسٹڈ ہیں آپ انصاف کرنے میں انٹیسٹڈ ہیں آپ کو حکومت ایک ہی بات میں انٹیسٹڈ نظر آئے گی کس انصاف ہو حکومت کہیں آپ کہلیں کالی بیڑوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے اور میں تھوڑا سا آپ کو جنسٹ ایک بات دھتا ہوں پولیس کی نفسیات کیا ہے میں پچھلے تنہوں نے ایک جگہ پہ گیا میں ایک سینئر آفیسر کے پاس تو میں نے کہا جی مجھے ایک میرے علاقے میں فراد ہوگا ہے تو فراد ہوگا ہے تو میں بڑا ملہب ڈسٹرڈ ہوں کہ ابھی تک اس طرح ایف آئی آر نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا جی آپ تھوڑے سا نا ملہب آپ کے جو لے جائے وہ شاید مناسب نہیں ہے آپ جتنی شدہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں انصاف تو ہمارے ہاں ایک نفسیات ہوتی ہے تھوڑا سا آپ دو ست ہیں آپ کو گائیڈ کریں میں بتا لیں ذرا انہوں نے کہا جی ہم بیسی کے لئے ہماری پولیس کے ایک نفسیات ہے یہ عدالت کو مانتی ہے اور اپنے سینئر کو مانتی ہے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں صرف دو بندے ہم سے حساب مانگ سکتے ہیں ایک عدالت ایک ہمارا سینئر میں نے کہا یہ تو آپ کا آپ کا پورا بیانی ہی غلط ہے کہ آپ جو عبد عوام کو ہیں آپ نے عوام کو انصاف دینا ہے آپ نے آپ فرسٹ ڈیفنس لائن آس کی لوگوں نے آپ آکے جب آپ سے انصاف مانگنا ہے تو انہوں نے شاؤٹ بھی کرنا ہے انہوں نے بولنا بھی ہے انہوں نے رونا بھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو عدالت اور آپ کے سینئر کے علاوہ پوچھنے سکتا ہے تو بیسیکلی جو نفسیات ہے طاقت بیسیکلی یہ بات طاقت کے نفسیات ہے اور طاقت کے نفسیات میں میں مزل صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ بیسیکلی آپ کہلیں کہ یہ وہ پولیس ہے جو انگریزوں نے بنائی اور ہمارے آپ کہلیں الیکٹڈ یا نان الیکٹڈ یا جو آٹو کریٹ لوگ تھے انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو اپنے مخالفین کے استعمال کریں میں پوچھتا ہوں جی ابھی صاحبی کا ایجی جی میں سن رہا تھا جی سر اس پہ بھی ریسپونڈ کیجئے دوسرا یہ سانیہ سائیوال پہ کیا انپوٹ ہے آپ تھی یہ بڑا سوسناک واقعہ ہوئے جی سائیوال کا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو معصوم جانوں کا جانا وہ کسی بھی صورت میں اس کو کل ڈیفنڈ نہیں کر سکتا اور یہ اگر تو بالکل نزیق سے جی ایٹی کی رپورٹ آ گئی ہے تو اس میں اس کی ڈیٹیل بھی ہوگی میں تو وہ ڈیٹیل نہیں دیکھی لیکن اگر یہ بات اسی طرح سے ہے کہ بہت نزیق سے جا کے ان خواتین کو اس بچی کو اور اس کے ان لوگوں کو مارا گیا ہے تو پھر میں اس پر مجھتا ہوں بلکل صفحہ کی ہے اور یہ کامنٹ نے آج فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ ان کے خلاف کریمنل کیس درج ہوگا مرڈر کا کیس درج ہوگا رہی بات یہ کہ یہ رویہ اس طرح پر کیوں ہوتا ہے جس طرح چیمبہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ پولیٹیکلی استعمال بھی ہوتے رہی ہے پولیس اور وہ اس کا اسی قسم کا رویہ تھا ایک دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان از ایک ہائی کرائیم کنٹری اور یہاں پہ ٹیررزم نائل ایلیون کے بعد اور اس کے بعد جب یہ امریکہ آیا ہے افغانستان میں تو اس کے بعد سے جو افغان یہاں کے اوپر بہت سارے لوگ آگئے اور اس کے بعد یہ ٹیررزم یہاں پہل گئی اس کے بعد ٹیررزم کے نتیجے میں یعنی اتنی ہی سیکیورٹی آگئی اس سیچویشن میں اور صورتحال میں پولیس بھی اتنی ہی میلٹرائزد ہو گئی یعنی یہ اس کی مثال میں احساسے دیتا ہوں کہ برطانیہ جو کہ ایک لوگ رائن کنٹری ہے وہاں پہ پولیس والے کو کسی اپریشن میں جانے کیلئے بھی سینئر پولیس آفیسر سے اجازت لینی پڑتی ہے ویپن ساتھ لے جانے امریکہ اس کے مقابلے میں چونکہ ہائی کرائن کنٹری ہے تو وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ پولیس امریکہ کی بہت زیادہ ٹریجر ہیپی ہے تو یہ جو لوکل سیچویشن ہوتی ہے اس لوکل سیچویشن کی وجہ سے وہ اس کے ایکیچون پولیس کے اور ان کے رویہ بھی اسی قسم کے ہو جاتے ہیں پاکستان میں اسی قسم کا رویہ پنجاب میں خاصوہ پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پولیس والا اس قسم کی کاروائی نہ کرے تو وہ تو یہ بلکل ہی نہیتہ قسم کا پولیس جو ہے سیولین آدارہ ہے یہ سروس کے لیے ہے لوگوں کی یہ کوئی ملٹری نہیں ہے اس لیے پولیس کو ایک سروس آرگنیزیشن کے تو اوپر ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے پولیس کو کریمنل چلا جائے چھوٹ کے بھاگ جائے تو وہ قابل ایک دولہ شہریوں کو اور ہو را چاہیے چھے جائے کہ ایک ہارڈ پرسوٹ میں بھی ایسی فائرنگ کی جائے جس کے نتیجے میں کوئی بہنا ہاتی مارا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روئیہ کو اگرچہ ڈیٹیکشن کرائیم نیچے بھی آجائے کرائیم کا ڈیٹیکشن ریٹ وہ قابل قبول ہونا چاہیے چھے جائے کہ انہوں سے اٹھ لوگ مارے چاہیں اور جو روئیہ ہے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کا تھانے کا جو کلچر ہے جو لوگ شکایت کرتے ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے پولیس کو لوگوں کے ساتھ بہت ہی مشفق پڑنا طریقے سے پیش آنے کی ضرورت ہے اپنے ایمیج کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہماری ٹریننگ کو اوپر ایمفیسیز اس کو اوپر ڈاؤن ٹو دی کانسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے کہ بھئی وی آر فر در سروس اپنی پر موٹروے پولیس جو ہے وہ رسپیکٹ کی جاتی ہے اونلی بکاوز جس کہ موٹروے پولیس والا بیہیو کرتا ہے اور جو تھانے والا بتمیزی کرتا ہے تو اس کو لوگ نفر کی راستے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ رفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو باقی چیزوں کے علاوہ کہ اس کے ورکنگ آرز کو بھی ٹھیک کر دیں اس کے ورکنگ انوائرنمنٹ کو بھی ٹھیک کریں جب تک اس کو نہیں کریں گے چوبیس گیٹے ڈیوٹی دینے والا بتمیزی ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا دفتر اور اس کا ماحول جو ٹھیک نہیں ہے تو اس کا رویہ بھی بلکہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ ساری کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ضرورت ہے کہ پولیس کے اندر اس ٹریننگ کو نیچے کی سطح تک اس طرح کیا جائے کہ پولیس ایز سروس ارگنائزیشن ہو پولیس کوئی فورس کے طور پر کام نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں اگرچہ یہ ایک بڑی لوگوں کی توقعات ہیں کہ اگر کرائیم کسی جگہ پر ہو جائے اور ملٹینسی خاص طور پر اگر ٹیررزم ہو جائے تو لوگوں کی توقع پولیس سے ہوتی کہ وہ کرائیم ٹریس ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پریورٹیز کی بات ہے کرائیم ٹریس سے زیادہ جو پولیس کے اپنے لئے بہتر ہے کہ اپنے روئیے کو ٹھیک کرے ڈیٹیکشن ریٹ کم بھی ہو جائے برطانیہ کا ڈیٹیکشن ریٹ ٹھیک ہے چوری صاحب میرے ساتھ رہی آپ بلکو ٹھیک ہے حسن برزا صاحب یہ چوری صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی چوری صاحب کی بھی سنی میں اب آپ سے جاننا چاہوں کہ یہ جو جتنی باتیں چوری صاحب بھی فرما رہے ہیں یہ ہو کیسے سکتی ہیں اور ان پر تو توجہ ہی نہیں دی گئی کسی بھی لیول پر توجہ نہیں دی گئی چوری صاحب بڑے زیریک انسان ہیں بڑا عرصہ انہوں نے پولیس میں کام کیا قوم کی خدمت کی ان کا تجربہ بھی ہے صحیح بتا رہے ہیں گزارش یہ ہے جی کہ عام آدمی کو انصاف جو ہے اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے عام آدمی کا انٹریکشن پولیس کے ساتھ انتہائی کم ہے جی کتنے پرسنڈ لوگ ہوں گے جو پولیس کے پاس جاتے ہیں جی کرمنلز کے علاوہ آپ دیکھ لیں کوئی پولیٹیشن چلا جاتا ہوگا کوئی پولیٹیکل ورکر کوئی سوشل ورکر اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے جی ہماری گزارش ہے کہ ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ان کا پولیس کلچر جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے یہ تھانا سسٹم جو ہے یہ ختم کر دیں گے اس کو ہم بہتر کر دیں گے موڈل پولیس سٹیشنز بنائیں گے ہم وردیاں تبدیل کر دیں گے ہم یہ کریں گے آج تک اس پہ ہوا کیا ہے ایک سانیہ ہوتا ہے ایک واقعہ ہوتا ہے کچھ دن وہ جب تک میڈیا کی نظر میں رہتا ہے وہ بالکل ایک ہائپ کریئٹ ہوئی رہتی ہے اس کے بعد وہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ داران جو ہیں ان کا تیعن ہونا چاہیے فوراں آپ دیکھیں جب ایف ای آر کٹی گئی تو اس وقت ناملوم افراد پہ کٹی گئی جا سفدر حسین انسپیکٹر صاحب ہیں غالبا وہ اس کے مدعی بھی ہیں اور اس کے ملزم بھی ہیں کیا گورنمنٹ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ کن لوگوں نے کارروائی کی ہے اس کے واقعے کہ تھوڑی دیر بعد یہ ساری جو ہے ٹی وی پہ اور منیسٹرز آج بھی ایک وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ واقعہ بلکل درست ہے کارروائی بلکل درست ہے مجھے بریک اکلینا ہے ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں ناظرین شاٹ بریک اکلیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے صاحب مجھے بإمید whisتاہ کسی بھر چھتا در کا کھتا ہے